بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دانش پردیسی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج آج پھر ایک نئی ویڈیو ساتھ آپ لوگ ہندوز میں حاضر ہوں جو لوگ میرے چینل دانش پردیسی کی اوپر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسی ویڈیو کی نیچے یہاں پر یوٹیوب کی اوپر آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے رہا ہوں گا ایسا دبا دیں ساتھ بنیں گن ٹکی آئیکن کو دبا دیں تاک مزید بھئی ویزٹ ویزے کے والے سے ورک ویزے کے والے سے کوئی بھی نہیں اپ ڈیٹ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آئے تو بروقت آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مس نو دوستو جیسا کہ بہت زیادہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ اپریل کے بعد ویزے اوپن ہو رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ویزے اوپن ہوئے یا نہیں جن لوگ کے ویزے لگ رہے ہیں پاکستانیوں کے خاص کر انسکل ورکر کے وہ کیسے لگ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جتنے بھی لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں ان سب کو میری طرف سے عید مبارک کی بہت بہت خوشکیاں مبارک ہوں دوستو جو لوگ بھی پاکستان سے ہیں یا پاکستان کے چوبیس بین شیئروں سے ہیں ان کا اس وقت ویزے جو لگ رہے ہیں وہ صرف فری زون میں لگ رہے ہیں باقی کہیں بھی انسکل ورکر کا ویزا نہیں لگ رہا یہ جتنی بھی ویڈیو تھی جن میں کہا جا رہا تھا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آٹھ اپریل کے بعد ویزے اوپن ہو جائیں گے پاکستانیوں کے لیے ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کی حکومت نے سن لی دبائی گورنمنٹ نے سن لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستانیوں کی موجے ہو گئی ہے ساری باتیں جو فیک ہیں جو اٹھی نکلی ہیں کوئی بھی اس طرح کے اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے ابھی تک انسکل ویزا انسکل ورکر کا ویزا پراپرلی اوپن نہیں ہوا صرف فری زون میں ویزے اوپن ہیں فری زون وہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ڈیویرسٹری وغیرہ کا اس میں کوئی بھی چکر نہیں ہوتا ہے جبکہ مین لینڈ جو ہوتا ہے اس میں کوٹا ہوتا ہے بیس بیس پرسنٹ والا لیکن جو فری زون ہوتا ہے وہ کمپنی کی مرضی ہے چاہے پاکستانیوں کے ویزا دے چاہے بنگلیوں کو ویزا دے چاہے انڈیا نیشنل کو ویزا دے چاہے کسی بھی نیشنل کو ویزا دے وہ آپ کے کمپنی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اسے کسے ویزا دینے ہے تو فری زون میں اس طرح ویزے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جو مین لینڈ ہے وہاں پہ ویزا بالکل نہیں لگ رہا تو جو لوگ بھی پاکستان سے ہیں وہ صرف فری زون میں ویزیٹ کی اوپر جا کر وہاں پہ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن باقی کہیں بھی دبائی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوب کریں تو دبائی میں آپ کو جوب کرنا بہت مشکل ہوگا آپ کو کہیں بھی جوب نہیں ملے گی مین لینڈ میں تو آجی تکلیت نہیں انشاءاللہ ملتاکنی اپ ڈیٹ کے ساتھ